ناودو نسلی الى رسول الكریم وعباد اوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرجیم واجعلوا للغاہ مما زرعا من الحرس والعنام نسیبا فقالوا آذا للہ بزقمهم وحادا لشرقائنا فما كان لشرقائهم وَلَا يَسِلُوا إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَا يَسِلُوا إِلَى شُرْقائِهِمْ سَاءَ مَا يَاكُمُونَ وَقَذَلِكَ زَيَّنَا لِكَسِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَا أَوْلَادِهِمْ شُرْقَاوهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلَيَلْبِسُوا وَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْشَقَاءَ اللَّهُمَا فَعَلُوهُ فَزَرُهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامُ وَهَرْسٌ هِجْرٌ لَا يَتْعَمُهَا إِلَّا مَنَّ شَعُوا بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ هُرِّمَتْ زُهُورُهَا وَأَنْعَامُ اللَّهِ يَسْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا اَلَيْهَا اَفْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ لِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا مَا فِي بُتُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِسَةٌ لِزُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ أَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُمْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرْقَوْا سَجِزِيهِمْ وَصَفَهُمْ إِنَّهُ هَكِيمٌ نَلِيمٌ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ صَفَهَمْ بِغَيْرِ عِلْمِ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ زَلُّوا وَمَا كَانُوا مُحْتَدِينَ ابھی آپ نے سورِ عنام کی آید 136 سے 140 کی تلاوت سماعت فرمائی ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ وَمَّا ذَرَاءَ مِنَ الْحَرْسِ وَالْعَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَقْمِهِمْ وَحَذَا لِشُرْقَائِنَا فَمَا كَانَا لِشُرْقَائِهِمْ فَلَا يَسِلُوا إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَا لِلَّهِ فَهُوَا يَسِلُوا إِلَى شُرْقَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ آیت 136 ترجمہ انہوں نے اللہ کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور جانوروں میں کچھ حصہ ٹھائرائیا اور خیال کر لیا کہ یہ اللہ کا ہے اور یہ ہمارے دیوتاؤں کا پھر جو حصہ ان کے دیوتاؤں کا ہے وہ تو اللہ کی طرف نہیں پہنچ سکتا اور جو اللہ کا ہے وہ ان کے دیوتاؤں کی طرف پہنچ سکتا ہے ان کا فیصلہ انتہائی برا ہے یہ تھا ترجمہ آیت 136 کا تفسیر شرکیہ عملوں کا بیان اوپر شرکیہ عقائد کا بیان تھا اس آیت میں شرکیہ عملوں کا بیان ہے اور مشرکوں کی جنہوں نے نہ صرف کفر و شرک پر بس کیا بلکہ نئی نئی باتیں بھی تراش لیں تروید ہے کہ ان شامت کے ماروں نے رب یقتہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیے پھر اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے اپنے دیوتاؤں کے نام کی بھی چیزیں مقرر کرنے لگے افسوس ان کی عقلوں پر پتھر پڑ گئے جب کائنات عالم کی ایک ایک چیز اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے تو پھر انہیں بانٹنے کا کیا حق ہے کہ کچھ حصہ اللہ کے نام کا مقرر کر دے اور کچھ بتوں کے نام کا پھر سونے پر سوہاگہ یہ کہ اگر اللہ کا حصہ بتوں کے حصے میں مل گیا تو اب وہ بتوں ہی کا ہو گیا لیکن بتوں کا حصہ اللہ کے حصے میں مل گیا تو بڑی احتیاط سے اسے یہ سمجھ کر الہدہ کر لیا جاتا ہے کہ اللہ تو غنی ہے اسے ضرورت نہیں البتہ ہمارے دیوتا محتاج ہیں اس لیے ان کا حصہ برباد نہیں ہونا چاہیے مشرق اراج اور پھلوں میں سے کچھ حصہ اللہ کے نام کا اور کچھ حصہ بتوں کے نام کا نکالا کرتے تھے اور بتوں کے حصے کی اس قدر احتیاط و حفاظت کرتے تھے کہ ایک دانہ بھی اس میں سے نہیں گرنے دیتے تھے لیکن اللہ کا حصہ اگر بتوں کے حصے میں مل جاتا تو کچھ پرواہ نہیں کرتے تھے اسی طرح اگر کوئی جانور اللہ کا نام لے کر زبا کرتے تو اس پر اپنے دیوتاؤں کا بھی نام ضرور لیتے لیکن دیوتاؤں کے نام کہ زبیہ پر بھولے سے بھی اللہ کا نام نہیں لیتے تھے اللہ کا فرمان ہے کہ مشرقوں کی یہ تقسیم بہت بری ہے کیونکہ اول تو تقسیم ہی غلط ہے جب ہر چیز اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی ہے تو انہیں اللہ کی چیزوں کو باٹنے کا حق ہی نہیں اور اللہ کے ساتھ غینوں کو شریک کرنے کا جواز ہی نہیں پھر غلطی پر غلطی یہ ہے کہ اللہ کے نام کی چیز تو بتحضم کر جائیں لیکن بتوں کے نام کی چیز کسی صورت میں بھی اللہ کو نہ پہنچے مشرقوں کے سارے اصول ہی مذاہکہ خیز ہیں وَقَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَسِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِقِينَ قَتَلَ اَوْلَادِهِمْ شُرْقَاوْهُمْ لِيُرْدُوْهُمْ وَلِيَلْبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ مَا عَفَعَلُوهُ فَذَرُهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ آیت 137 ترجمہ اسی طرح ان کے معبودوں نے بہت سے مشرقوں کے لیے ان کی اولاد کو قتل کرنا اچھا بنایا ہوا ہے تاکہ وہ انہیں ہلاک کریں اور ان کے طریقے کو ان پر مخلوط کر دیں اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے آپ انہیں اور ان کے تراشے ہوئے بھوتانوں کو یوں ہی رہنے دیں یہ ترجمہ تھا آیت 137 کا اب ترسیر جس طرح شیطان نے انہیں یہ سمجھا دیا کہ اگر اللہ کے نام کا دیں تو اپنے بزرگوں کے نام کا بھی دیں اسی طرح انہیں یہ راہ بتا دی کہ اگر افلاس کے خوف سے لڑکوں کو قتل کر دیا جائے اور آر سے بچنے کے لیے لڑکیوں کی تو بہت ہی اچھی بات ہے پھر اس کا انجام کس قدر بیانک ہے معصوم جگر کے ٹکڑوں کا خون کرنا اور دین میں الجھاؤ پیدا کرنا آج ہماری محذب دنیا کو بھی کسرت آبادی کا خوف کھائے جا رہا ہے اور لوگوں کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ اولاد کم پیدا کریں اسی بنا پر منع حمل کی تدبیریں عمل میں لائی جا رہی ہیں افسوس جہالت کی حد ہو گئی یہ خبر نہیں کہ جو خالق ہے وہ رازق بھی ہے سورہ اسرہ کی آیت 31 میں فرمایا ہم تمہیں اور انہیں روزی پہنچاتے ہیں یقین مانو ان کا قتل کرنا بڑی زبردست غلطی ہے یہ سب شیطانی خیالات رب کے اختیار و ارادے سے باہر نہیں لیکن اس نے ڈھیل دے رکھی ہے اس میں رب کی حکمت کار فرما ہے اس کے کاموں میں کوئی دم نہیں مار سکتا اور اس کی باز پرس سے کوئی نہیں بچ سکتا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی اور ان کی افطرہ پردازیوں کی پروان نہ کریں اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں ہم ان سے خود سمجھ لیں گے وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامُ وَحَرْسُنْ هِجْرُ اللَّا يَتْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشْعَاهُ بِزَقْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ زُهُورُهَا وَأَنْعَامُ اللَّا يَسْكُرُونَ اللہ کا نام نہیں لیتے تھے یہ سب اللہ پر افطرہ پردازی ہے انقریب اللہ انہیں ان کی افطرہ پردازیوں کی سزا دے گا یہ تترجمہ آیت اکسوڑتس کا تفسیر آیت اکسوڑتس خود ساقتہ آئین کو اللہ کی طرف منصوب کرنا دیدہ دلے رہی ہے حجر یعنی حرام نہ صرف وسیلہ بلکہ اور بھی حلال چیزیں حرام کر لی گئی تھی یہ آئین ان کے خود ساقتہ تھے اللہ کے مقرر کیے ہوئے نہ تھے یہ دیوتاؤں کے نام پر ان چیزوں کو حرام کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ انہیں وہی کھا سکتے ہیں جنہیں ہم چاہیں سورہ یونس کی آیت 69 میں فرمایا آپ فرما دیں بھلا بتاؤ تو صحیح اللہ نے تو تمہارے لیے روزی اتاری اور تم نے اس میں سے کسی چیز کو حلال ٹھہرا لیا اور کسی کو حرام آپ فرما دیں کہ اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے یا تم اللہ پر بہتان باندھ رہے ہو سورہ مائدہ کی آیت 103 میں فرمایا نہ اللہ نے بہیرہ مشروع کیا نہ صائبہ نہ وسیلہ اور نہ حام لیکن کافر اللہ پر بہتان باندھ رہے ہیں اور ان میں اکثر سمجھتے نہیں جن جانوروں کی سواری اور باربرداری حرام کر لی تھی وہ بہیرہ سائبہ وسیلہ اور حام تھے اور کچھ جانوروں پر اللہ کا نام نہیں لیتے تھے نہ زباہ کرتے وقت اور نہ ان کے بچے پیدا ہونے کے وقت بتوں کے نام کے جانوروں پر حج کے لیے بھی سواری حرام سمجھتے تھے کچھ ایسے بھی اونٹ ہوتے تھے کہ ان پر نہ دوتت وقت نہ سوار ہوتے وقت اور نہ بچے پیدا ہوتے وقت کسی بھی حالت میں اللہ کا نام نہیں لیا جاتا تھا پھر اللہ پر یہ جھوٹ بولتے کہ یہ اللہ کا حکم ہے حالانکہ اللہ نے انہیں نہ ان باتوں کی اجازت دی اور نہ وہ ان باتوں سے راضی ہے اللہ انہیں ان کے جھوٹے بہتانوں کا جلدی ہی بدلہ دینے والا ہے وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ حَازِهِ الْأَنْعَامِ قَالِصَتُ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ عَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُمْ مَيْتَتًا فَهُمْ فِيهِ شُرْقَاوْ سَجْزِيهِمْ وَصَفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ آیت 140 ترجمہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ان جانوروں کے پیٹوں میں جو کچھ ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے ہی حلال ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے البتہ اگر بچہ مرا ہوا پیدا ہوا تو پھر سب اس میں شریک ہیں انقریب اللہ انہیں ان کی غلط بیانی کا بدلہ دینے والا ہے کیونکہ وہ بڑی حکمت والا اور بڑے علم والا ہیں یہ ترجمہ تھا آیت 149 کا تفسیر آیت 149 مشرقوں کے چند خودساقتہ قوانی جو جانور بتوں کے نام پر چھوڑ دیے جاتے تھے ان کا دودھ مردوں کے لیے حلال اور عورتوں کے لیے حرام سمجھا جاتا تھا اس قسم کی بکری کے اگر نر پیدا ہوتا تو اسے زباہ کر کے صرف مرد ہی کھا سکتے تھے اور اگر مادہ پیدا ہوتی تو اسے چھوڑ دیا جاتا تھا اور اگر مردہ بچہ پیدا ہوتا تو عورت مرد سب اس میں شریک ہوتے اللہ نے ان کو ان حرکتوں سے منع فرمایا بہیرہ کا دودھ صرف مرد ہی پی سکتے تھے اور اگر وہ مر جاتی تو اس کا گوشت عورت مرد سب کھا لیتے پھر فرمایا اللہ انہیں ان کی جھوٹی باتوں کی سزا دینے والا ہے سورہ نحل کی آیت 116 میں فرمایا جن چیزوں کے بارے میں تمہارا محض جھوٹا دعویٰ ہے ان کے بارے میں یوں نہ کہہ دو یہ فلا چیز حلال ہے اور فلا حرام جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ پر جھوٹی تحمد لگا دو گے بلا شبہ جو لوگ اللہ پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں وہ کامیاب نہ ہوں گے اللہ اپنے افعال اقوال شریعت اور قضا و قدر میں بڑی حکمت والا ہے لوگوں کے اچھے برے عملوں سے خوب واقف ہے اور انہیں ان کے عملوں کی پوری جزا اور سزا دینے والا ہے قد خسر اللذین قتلوا اولادہوں صفہم بغیر علموں و حرموں ما رزقہم اللہ افتراءن اللہ قد زلو وما کانو محتدین آیت 140 ترجمہ وہ واقعی خرابی میں پڑ گئے جنہوں نے حماقت سے بلا کسی معقول وجہ کے اپنی اولاد قتل کر دی اور اللہ نے انہیں کھانے پینے کے لیے جو حلال چیزیں دی تھی انہیں اللہ پر جھوٹ باندھ کر حرام کر لیا واقعی یہ لوگ گمراہ ہو گئے اور کبھی راہ راست پر آنے والے نہیں یہ ترجمہ تھا آیت 140 کا تفسیر خود ساقتہ آئین پر عمل کرنے والے دونوں جہانوں میں گھاٹے میں ہیں خود ساقتہ باتوں پر عمل کرنے والے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں گھاٹے میں ہیں دنیا کی کمی تو ظاہر ہے اولاد سے یہ ہاتھ دھو بیٹے ہیں اور ان پر کھانے کی چیزیں الگ تنگ ہو جاتی ہیں کیونکہ انہوں نے حلال چیزیں حرام کر کے اپنے اوپر حلال کا دائرہ تنگ کر لیا اور آخرت کی خرابی بھی ظاہر ہے یہ اپنی افطرہ پردازی اور غلط بیانی کی وجہ سے آخرت میں بدترین جگہ حاصل کریں گے سورہ یونوس کی آیت 69 ستر میں فرمایا جو اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے انہیں دنیا میں تھوڑا سا فائدہ ہے پھر ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا پھر ہم ان کے کفر کی وجہ سے انہیں سخت عذاب چکھائیں گے اگر عرب کی جہالت معلوم کرنا چاہو تو سورہ انام کی 130 آیتوں سے اوپر والی آیتیں پڑھ داؤ جن میں قد خسر اللہزین قتلو اولادہم بھی شامل ہے یہ تھا ترجمہ اور تفسیر سورہ انام کی آیت 136 سے 140 کا جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی بارک اللہ علی و لکم فی القرآن حکیم و نفانہ یاکم بریات ذکر الحکیم